موسیقی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس بچے کی پرورش اپنی اولاد سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے اور واپسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ریب آپ اچھے لوگ لگتے ہیں اور میں امید بھی آپ لوگوں سے یہی کرتا ہوں لیکن میں بڑے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے اپنا شوق پورا ہونے کے بات بچے کو واپس کر دیتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے آپ ایسا ہو جاتا ہوگا لیکن ہم اچھے لوگوں کی طرح نہیں ہیں آپ ہمارا یقین رکھے ہیں نی جی آپ کا بچے آگیا ہاں 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 ترکھ رہا ہے ہاں 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 آپ آپ نہیں چاہے آپ لیکن خیر نیکی کے کام میں انسان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے جی جی اور ہاں یاد رکھئے اس بچے کا دھیان درہ اچھے سے رکھئے گا آپ بے فکر سلام علیکم امبی و علیکم سلام بابا کی طبیعت کے سنے وہ ٹھیک ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت اسپطال صفحہ راضی آپ کرسکا مجھے بتا تو دیتے اگر سلام علیکم مجھے ناپت آیا ہوتا تو مجھے پتہ میں نہیں چلتا کہ بابا ہسپدل اچھا پتہ چل گیا ہے نا تو اندر جا کے خیریت لے لو مکی اور یہ جو گلے میں تم نے بچی نمہ دوپٹہ اوڑا ہوئے نا اسے زارہ سر پہ اچھی طریقے سے ہونے میہ پتہ نہیں آپ کی سوچ کب بت لے گی میہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن آپ نے گوی تک باروی صدی میں رہ رہے ہیں اچھکاں کوئی بھی دوپٹہ وہ پٹہ نہیں اوڑتا میہ تو تمہارا تھا ہی بے حیاء تم بھی اس کے ساتھ رہ کر بے حیاء ہو گئی اور کم سے کم اپنا نہیں تو لوگوں کا ہی شرم لحاظ کر لیا کرو میہ بے ایسے دکھیانوں اس لوگوں سے نہیں ملتی ہے تو پہ میں ان کی کیوں بروا کروں اور جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں وہ اسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اوپر بے حیائی کے فتوے نہیں لگاتے ہیں میں تم سے بہہث نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں تمہیں بتاتی تم تس طرح تباہی کے راستے پر بڑھ رہی ہیں پتا ہے شاہستا کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میری دربیت میں کہاں کمی رہ گئی اتنا عرصہ ہمارے ساتھ گزارنے کے پات تم اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ دی ہدایت کے جو موتی بیس سال تک میں نے تمہارے پللو باندھے وہ تم نے کہیں پھیک دیئے اور تم نے اپنی گوھر میں پتھر بھرنے شروع کر دی کل کو تمہارے بارے میں اللہ جب مجھ سے سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دوں گی موسیقی کہا ہے میرا بیٹا سبر فاتمہ آنسر ڈالی لگ کر کے بھی آرہے ہیں سبر کروں لو دیکھو آگا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے سارے آزتے روتا ہوا ہے اٹھ گیا تو پھر روئے گا میں سے اندر لٹا جاتا ہوں اسلام علیکم بابا اب کیسی طبیعت ہے بابا اللہ کا شکل ہے بابا مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ ہسپیٹل میں ڈھوئے تھے میں تبیدے دے تم کیا گھلے بھی میں آپ کو دیکھنے آ جاتی اتنا تو آپ بنتا ہے نا میرا تمہارے آنے یا نا آنے سے کوئی فرقری پڑتا شائز تھا می توسری بیٹیاں ہیں سعادت مند حرما بردار بابا آپ ماسی کو پھلاا کیوں نہیں دیتے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لئے آج تم اس کی بیوی ہو یہ تمہاری خوشی کی خاطر کیا ہے تمہارے ماں باپنے پھر آپ لوگ ماسی کو بھلا کر اپنا دل بڑا کیوں نہیں کر لیتے دل بڑا ہے اسی لئے اس گھر کی دروازے تب پہ کھلے ہوئے پتہ نہیں میں نے کیا ایسا گناہ کر لیا کیا آپ لوگوں سے مجھے ملامتیں ہی ملتی تم نے گناہ نہیں کیا ساری گناہ ہمارے ہیں ونڈا تم ہماری آزمائش بن کرنا آتی بس میں اب سونا چھاڑا موسیقی 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 اممہ نہیں آئی نا وہ نہیں اب بی بی نہیں پتہ نہیں کہا رہے گی اتنے دے تو کبھی اس نے گھرانے میں نہیں دیر تو اس نے کرنے ہی تھی میں نے تم سے پہلی کہا تھا وہ آج بھی اسی رہے کرے مجھے تو فکر ہو رہی ہے وہ لوگ آئے اور یہ نہ پہنچی تو کیا ہوگا ہوگا کیا یہ رشتہ بھی ہاتھ سے جائے گا اور کیا اسے تو اچھی باتیں نکالا کر کیسے باتیں کر رہی ہیں جو نظر آرہا ہے وہ ہی کہہ رہی ہوں پہلے تو رشتے نہیں آتے تھے اب اگر بھولا بٹکا آئی کیا ہے تو فاطمہ بیگم کے نقری آسمان پر ہے رنوہ ہے چار بچوں والا تو کیا کاروبار تو اپنا ہے گھر اپنا ہے مگر پتہ نہیں اممہ تمہاری بیٹی کس کے خواب دیکھ رہی ہے دیکھا فاطمہ کتنا پیارا ہی ہے ہم تاری دنیا سے پیارا ہے نام کھے اس کا ایمی نام تو تم رکھوں گی نا نام تو میں رکھوں گی ماج ہوں اس کی اچھا چار بج رہے ہیں تم نے گھر نہیں جانا گھر تھا گھر اب تمہیں گھر جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی دھونٹا وہ تمہیں یہاں تک آجائے میں نے تب اس باتے میں نہیں کیا یہ کل آؤ مینہ جی بھر کے باتے کر لینا اچھا مجھے نہیں باتا کہ میں آپ لوگ کا احسان کیسے ہوتاروں گی کیا ہو گیا کیسی باتیں کر دیں کوئی احسان نہیں کیا تم پر تمہاری زندگی سوار نے کی کوشش کی ہم نے کوشش کوشش آپ نے تو سوار دی ہے میری زندگی اچھا جلدی کرو اچھا سوار کھلوانے سارے یہاں رکھتی ہیں میں نے کچھ علماری میں بھی پڑے ہیں کپڑے بھی علماری میں اور تھوڑی دے میں بس جیسی اٹھے نیلا کے کپڑے پڑے پڑا دیں ہاں 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 مجھے معلوم ہے اب تم جاؤ تم تو ابھی سے اس کی ماں بن بیٹھی ہوں اچھا ماں ہوں میں بن کیا گئی اچھا 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 تمہاری منگنی ہونے والی ہے کاب یہ کوئی چھے ماں تک میرا بھی نہیں ہے میرا بھی دیکھیں کیا دیکھوں میں تمہارے ہاتھیں ابھی بتا تو دیا تمہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے گی ایک ساتھ تک اچھا اسے بتا دیا مجھے ہی بتائیں تھوڑی دیر صبر کر لو تمہاری کھالیا تم لوگوں نے میرا موسیقی 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 ارے حارم بھائی آپ کب آئے موسیقی میں بس ابھی ابھی آیا موسیقی 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 آپ میرا ہاتھ دیکھیں گی آپ ان چیزوں پر یقیم رگتے ہیں بلکل کیا جاننا چاہتے ہیں موسیقی وہی جو آپ سب کو بتا رہی ہیں موسیقی موسیقی میری شادی کب ہوگی موسیقی 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 اممہ اممہ آگی تیجھے چہتی نظر تار ہوگا اس کی کہاں مر کئی تی کل موئی چار گھنٹے ہوئے تیر اسکول کی چھوٹی ہوئے آسیا کے گھر گئے تھے تجھے پتا تھا نا آچھن لوگ نے آنا ہے تجھے بتایا تھا نا میرے صبح کون لوگ انگلین کے بادشاں نے ریتہ بھیجا تیرے لیے تجھے نہیں پتا پچھلے ہفتے کون لوگ آئے تھے ہاں تجھے یاد ہے نا مجھے نہیں کرنی شادی ماں کیا مطلب کیوں نہیں کرنی شادی بس میں نے بتایا نا نہیں کرنی یہ کہیں نہیں جائے گی اممہ یہ ساری عمر ہمارے سینے پہ مونگ دلے گی تو تیرے باپ کے گھر پہ تو نہیں بیٹھی نا اپنے باپ کے گھر پہ بیٹھی ہوں دیکھا اممہ دیکھا کتنی گزبر لمبے سبان ہوگی اس کی موسیقی ابا میں نے کہتیا نا میں نہیں کروں گی نہیں کروں گی نہیں کروں گی سمیت سے شادی میں نے کہوں گی کل ہی نکاح کی تاریخ تیہ کر کے چار جوروں میں رکھ سر ترا کے لے جائیں تجھے دیکھوں گی کیسے انکار کرتی ہے تو موسیقی کس تیز کچھ ہو رہی ہے وہی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے آپ کی چہتی بہنیں آسمان سر پر اٹھایا کیوں؟ آپ کو اممہ نے نہیں بتایا کہ وہ رشتے کے لیے مان نہیں رہی اور وہ اسے تیار ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں وہ لوگ کے سامنے جانے سے انکار کر رہی ہیں میں این نکاح کے وقت انکار کر دوں گی پھر مولوی کو بتا دوں کہ تم لوگ میرے سا زبردستی کر رہے ہو پھر نہیں کہنا اسے دبوتی میں نے موسیقی بہت برداشت کر لیا میں نے تجھے اور تیری بلزبانیوں کو ساری زندگی بٹھا کر کھلانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے شادی کر اور دفع ہو جائے یہاں سے اور اگر شادی نہیں بھی کرنی نا تو تیری یہ منہوز شکل مجھے اس گھر میں دوبارہ ناظر نہیں آنی چاہیے اب اپنی زبان میں اسے سمجھا دو یا شادی کرے یا اپنا سمان اٹھائے دفع ہو جائے کہتی تھی نا زبان کو کابو میں رکھو تسلی ہو گئی بے آیا بھائی کیا تو سپٹ کر ڈاکٹرز کو کہاں بھی جو آ رہے ہیں سمجھا بھو سر وہاں سر ایک سیمینار آ رہا ہے سر پر ہم نے تو مری میں جو کانفرنس رکھی تھی وہاں انہیں انوائٹ کیا تھا نا میں تو سوچ رہا تھا کہ انہیں وہاں پہ آرام سے ہفتہ دس دن تھیراتے فیملی کی سمیت ان سب کو سر بھار ملک کا ٹور ہی چاہیے تھا تب ہی اپنے اسپطال میں ہی ہماری میڈیسن پریسکرائب کرنا شروع کریں گے پاکستان میں سر چھوٹے موٹے سے بات بنتی نہیں ہے بات کبھی نہیں ہوتی پہرحال جا جانا چاہتے انہیں بیج دیں اور ہاں وہ پی اے میں کی سیکیٹری کے ساتھ میٹنگ کا کیا ہوا وہ آپ سے پرسنلی ملنا بھی جا رہا تھا آپ کی فارم آف میں میں دیر کس بات کی میٹنگ آرگنائز کریں میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں تو یہ پھر کھلوں نے اٹھا لائی کیوں پیسے زایا کرتی ہے اگر بچوں کا اتنا ہی شوق ہیں تو اس کے لئے شادی کرنا ضروری ہوتا ہے کبھی شکل دیکھی تنے اپنی شیشے میں کونسا ایسا شہزادہ گل فارم آئے گا جو تجھے بیا کے لے جائے گا پیسے تو اللہ بڑا مہربان ہے ماجوروں کا گھر بھی بس جاتا ہے سیکن ایک تو تیری شورت منو اوپس سے زبان بھی اتنی بری یہ تو حمید اور اس کے گھر والوں کی مہربانی ہے جو تجھے رشتہ کر رہے ہیں ورنہ تُب جیسے پہاڑ کو کون اکھا کر لے جائے گا خوشنودیوں کی جہد میں کھٹنے لگا ہے تم رازی رزا کے کھیل سے اکتا گئے موسیقی کچھ دن تو خاموشی سے بیگر ساتے ہیں لیکن پھر وہی شور بر باو جاتا ہے میرے چہرے پر چیختی ہوئی نہوسد کا شور جو مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے موسیقی 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 ایسے آج تم آفیس کیوں نہیں آئی بس ایسے ہی ایسے ہی کا کیا مطلب موسیقی 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 ابھی بہتر ہے ہاؤسپٹل سے گھر آگئی اچھا کچھ دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے یہ بہتر ہی بتانے کی زہمت تک نہیں کی اور تم بے وکوفوں کی طرح وہاں پھاگتی چلیں گے وہ میرے والد ہے ہارون ہاں تو میں نے کب کہا کہ وہ میرے والد ہے تمہارے ہی ہیں موسیقی ایسے یہ برکا کمال کی چیز ہے موسیقی لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسن کو چھپا دیتا ہے اب گاڑی کے باہر چلتے پھرتے باتچیت ہوگی یا پھر نہیں ٹھیک ہے یہاں باتچیت کرنے کے لئے آپ کو یہ نقاب اتارنا پڑے گا برنہ مجھ سے بات نہیں ہوگی موسیقی آریب آپ نے وہ میری رنگ کی تک کہنے کی اب ابو بھٹ سے بہت ناراض ہوئے تھے انہوں نے اس بات پر اپنی بیزتی سمجھی جس کا بدلہ انہوں نے میرے والد ہے ان کی بیزتی کر کے دیا موسیقی اس بات کے لئے میری طرف سے بہت ماثرہ تھا تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں شاستہ رسل تمہارا خاندان ہے ہی تھوڑا سا جی پتہ نہیں چاچو کونسی صدی میں رہتے ہیں ورنہ کونسا باپ اپنی بیٹی کی لئے مجھ ایسا رشتہ انکار کرے پہلے دونوں داماد سے بہتر ہوں لیکن نہیں جی انہیں میرے اور میرے باپ کے لائف سٹائل پر احتراز ہے اور تم شایستہ تم اتنی بجدل نکلی کہ تم اتنے باپ سے کہہ بھی نہیں پائی کہ تم ات سے شادی کرنا چاہتی ہارون یہ بہت مشکل کام ہے لا ممکن تو نہیں شایستہ تم کوئی گائے پہنس نہیں ہو کہ جہاں ان کا من کرے تمہیں لے جائے تمہیں اتبان دے کہاں جا رہے ہو واہ جی واہ اب بس یہی قصر ہے گئی رات بہت دیر ہو گئی اس لیے پوچھ رہے ہیں اور کیا میں بچہ لگتا ہوں کہ اگر رات کو لیٹ آیا تم پریشان ہو جاؤگی دو تین گھنٹوں میں لوٹی آؤں گا مجھے تو لگا تھا کہ تم جا چکے ہوگی کیوں پہلے کبھی بتایا بخیر گیا ہوں گی نہیں ہر مرد کو بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہو 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 اتنی بے اعتبار کی حالانکہ بے اعتباری تو مجھے ہونی چاہیے کیونکہ میں رکاسہ ہوں کیونکہ تم عورت ہوں عورت تو تمہاری بیوی بھی ہے کیا وہ بھی اتنے ہی ناقابل اعتبار ہیں اس کا تعلق تو میرے خاندان سے ہے اور اس پر میں آنکھ بند کر کے مروسہ کر سکتا ہوں اور مجھ پر کھلی آنکھوں سے بھی نہیں میں نے کب کہا کہ تم پر بھروسہ نہیں لیکن مردوں کی اتنی بھیڑ میں کہیں حارون کمال نظر آنا بند ہو جائے تو بھیڑ کیسی آج تک حارون کمال کے علاوہ کا کوئی اور نظر آیا ہو تو پھر نہ موسیقا موسیقی 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 اب ٹھیک ہے گھر چھوڑ کے جارے ہوں پھر بھائی سے پٹنا چاہتی ہے تو اس نے کہا تھا شاری نہیں کرنی ہے تو میرا گھر چھوڑ دو میں گھر چھوڑ دی ہوں اور کتنا زلیل کرائے گی مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا اس گھر کو اور ہم لوگوں کو اچھا امم تماشا تو تم نے میرا بنا کر رکھ دیا ہے میں کہا پیدا ہونا چاہتی تھی اس گھر میں زلیل ہونے کے لیے اور اگر پیدا ہوئی گئی تھی تو تھوڑا رہم کر لیتی مجھ میں رہم کتنی جوکر سے ترہ رشتہ تلاش کیا تھا سوچا ہے تنے پتا ہے تجھے مجھے نہیں کرنی وہاں شادی سرکس کا جانور نہیں ہوں جب دل چاہتی اس پنجرے میں رکھ دیا تیرا بھائی اس طرح تو جاننی نہیں دے گا خوش ہوگا میرا بھائی کہ اس کے گھر کا کمرہ خالی ہو گیا تیرے اس طرح جانے سے کتنی بدنامی ہوگی سوچا ہے تنے اممہ ساری زندگی تمہاری لانتانس آئی ہے نا میں نے بدنامی ہوگی سہلوں گی خوش کے ناکھول لے فاتمہ فاتمہ لیک فاتمہ میری بات تو سو اگر ایک دفعہ گھر سے باہر قدم نکال لے تو تیرا بھائی تو جو باپس نہیں آنے دیں گا کانکول کے سن لے مجھے ہاں واپس آکے کرنا بھی کیا ہے تیری شکل تک نہیں دیکھیں گی ہم لوگ اچھا اممہ تم تو ویسے بھی میری منوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی فاتمہ فاتمہ اسے تو ایسی بیٹھے پٹھائے دورے پڑ جاتے ہیں آج ہی کہ خود ہی آسے کے گھر تب تو گئی ہے ویسے بھی وہی اسے پٹیاں پڑھاتے ہیں سبھر نہیں ہوتا لوگو سن دروازہ توڑ ہوگی کیا دروازہ توڑ ہوگی کیا دروازہ توڑ ہوگی کیا اسلام علیکم بھائی مسام کیا باتیں کون ہو ہیدھر بھائی سے ہی ہوں حضر بھائی نہیں بھیجا ہے آپ کیاں کمرہ ہے کو خالی حضر بھائی حضر بھائی آپ کے بھانجے ہیدھر آباد میں ہوتے ہیں ہیدھر آباد میں میرے دو بھانجے وہ اگر کسی کو بھیجیں گے تو گولی سے اڑا دوں گی چار سو بیس جب کسی قرائدار کو بھیجائے وہ چھے چھے ماں کا قرائے لے کے بھاگائے اچھے تو آپ عسکری بھی نہیں ہیں عسکری بھی ہوں شریف الدین نظر آ رہی ہوں کیا تمہیں آو اندر چلو بھانجا بھانجا کوئی نہیں ہے میرا میری ایک چچیری بہن ہے اس کا داماد ہے عجی ایسے ہی خود سے ہی کوئی خالہ خالہ کہہ دے تو میں کیا کروں میں تو بھائی جگت خالہ ہو کے رہ گئی ہوں چلو آو اندر آو آو یہ کمرہ ہے میرا کیسا ہے کرا ہے کتنا تم کیا دھوگی یہ کیا بات ہوئی اچھا تو پندرہ سو روپے دے دینا اس کمرے کا اس کمرے کا کیا مطلب ایتا سارا سامان بھی تو رکھا وا ہے تمہارے پاس کیا یہ ایک تھیلا ایدرباد سے آئیے ہم میاں اور بچہ ساتھ ہی رہیں گے نہیں میاں بچہ ہی رہے گا سب میاں کھا ہے دوبائی میں دوبائی میں ارے تو کرایا کون دے گا مہد ہوں گی اور کون دے گا ٹھیک ہے تو پھر ایک مہینے کا ایڈوانس لوں گی بجلی کا بل پانی کا بل اور اور کچھ رہ گیا تو وہ بھی بتا دو نہیں وہ تو میاں سے پوچھ کے ہی بتاؤں گی نا ایسے تو مو نہیں کھول سکتی اچھا اب منظور ہے تمہیں اب نہ یہاں سے کوئی جائے گا اسے لینے نہ وہ خود آگی اپنی مرضی سے گئی تھی میری بلا سے بھاڑ میں جائے اور بیٹا رشتے دار اور آسپڑوس کے لوگ کیا کریں گے ابھی تو کسی کو پتا نہیں چلا لیکن جب پتا چلے گا تو لوگ باتیں کریں گے انگلیاں اٹھائیں گے اپنی مرضی سے گئی ہے امہ وہ جب اسے اپنی اور گھر کی عزت کا خیال نہیں تو ہمیں کیوں ہو لیکن بیٹا لوگ صرف اس کے لیے باتیں نہیں کریں گے ہمیں بھی الزام دے گے کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر پہ نہیں رکھ سکیں پورا مولا جانتا ہے اسے اور کون بچہ ہے مولے میں جس سے اس کا لڑائی جگڑا نہ ہوا سکرانہ آدھا کیا ہوگا مولے آلو نے لیکن بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ بس کریں رہنے دے امہ ساری نصیتیں میرے میاں کے لیے رہ گئی تھی سمجھانا تھا تو اسے سمجھاتی جس کی وجہ سے پورے خاندان میں ناک کٹ گئی ہے بس ختم کرو اس بحث کو میں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اس کا نام اس گھر میں آئندہ کوئی بھی نہیں لے گا خاص طور پہ میرے سامنے دککے گھائے گی نا اچھا ہے باہر کی دنیا کا پتہ تو چلے گا اسے کمال ہے شاہستان تم ابھی تک گھر پر ہو تمہیں تو کلب میں ہونا چاہیے تھا میں نہیں جا سکتا تھا اس لئے تو تم سے ریکویسٹ کی تھی دو بار مجھے کال آ چکی ہے میں آسد کی دیکھ بھال کر رہی تھی تمہارا کام بچوں کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے اگر میں یہی چاہتا نا تو کسی نوکرانی سے شادی کر لیتا یا پھر نینی سے لیکن حارون اسے رات سے بہت تیز بخار ہے اچھا اور تمہیں لگا کہ اگر تم اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھیروگی تو اس کا بخار کم ہو جائے گا ایک چیز بتاؤ ڈاکٹر کس لئے ہوتے ہیں یار تم چلی جاتی نینی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی لیکن حارون بچوں کو گلے کا ہار بنا کر لٹکانے والی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں تو تم اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کرو گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتی تو پھر نہیں سارے تماشے کی کہتی کیوں نہیں کہ تم وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی میں نے امی سے کہہ چکی ہوں لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تم نے ان سے کہا کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی اصل میں وہ تمہارے خاندان کو اچھا نہیں سمجھتی کیونکہ ہم مارٹن اور لیبرل تنکنگ والے یا پھر باکول چاچا کے رزق حرام کھاتے اور تمہاری کیا رائے کیا تم بھی ہماری فیملی کو برا سمجھتی نہیں میں بلکل نہیں سمجھتی میں خود ویسے زندگی جینا چاہتی ہوں جیسے تم لوگ جیتے ہیں شہستان ایک چیز سمجھ لو یہ عورت جو ہے نا خوبصورت عورت بہت ہی طاقتور ہوتی جتنے عرصے میں سکندر عظم نے آدھی دنیا فتح کی تھی اتنے ہی عرصے میں ایک خوبصورت عورت دنیا کو سو پار فتح کر سکتی اور میں تمہیں ایسی عورت بنانا چاہتا ہوں شہستان اگر تمہارے کاروالے نہیں مانتے تو ہم کارٹ میریج کر لیں گے مجھو نہیں کرنی وہاں شادی کیوں نہیں کرنی شادی تمہارے بابا نے رشتہ تیع کیا ہے وہ لوگ بہت اچھے اور خاندانی لوگ ہیں لڑکا ڈاکٹر ہے پانچ وقت کا نمازی ہے اور کیا چاہیے تمہیں حارون میں کیا خرابی ہے تاہے اب وہ اتنا اسرار کر رہے ہیں اور وہ لوگ اتنے چکر لگا چکے ہیں ہمارے گھر کے تو لگانے تو ان کو چکر تم حارون کے بارے میں کچھ نہیں جانتی دس لڑکیوں سے دوستی ہے اس کی شہر میں آئے ہوئے ایک سال نہیں ہوا ہے کہ ہر زبان پر اس کا نام ہے امی لیکن لیکن ویکن کچھ نے ہم نے تمہارا رشتہ تیع کر دیا ہے اور کچھ ہفتوں بعد وہ شادی کی تاریخ لینے آئیں گے میں کارٹ میریج کے لیے تیار ہوں ارے یہ ایک دم سے میری بات تمہاری اکل میں کیسے آگئی بابا میری شادی کی تیارنے میں مصروف ہے اس طرح وہ میری بات نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو پھر کل میں تمہیں یونیورسلی سے پک کروں گا اور ڈیریکٹری کارٹ چلیں گے ارے کچھ بھی تھا تجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا چاہے وہ جام سے مار دیتا تجھے بابا میں نے گھر سے دھکے مار کے نکالا تھا مجھے اور بچوں کو تو کپڑے بھی نہیں لینے تھی میں تو آپ لوگوں کو اس در سے بھی نہیں ملنے آتی کہ کہ ہی واپس جاؤں گی تو وہ گھر میں نہ گھوسنے دے ارے گھر سے نکالا تھا گلی میں کڑی ہو جاتی بیٹھ جاتی دروازے پہ رات کو کسی وقت ہو دروازہ کھولتا ہو بچیاں رو رہی تھی کب تک انظار کرتی ارے کمس کم ان بچوں کو تو اس کے پاس چھوڑ آتی کچھ تو اسے احساس ہوتا اب جاؤں گا دوبارہ اس کے پاس جن کو بیعا دیا ہے ان کا یہ حال ہے اور جو گھر بیٹی میں ہیں ان کے رشتے نہیں ہیں یا اللہ اس گربت سے موت دے دیتا تو بیتا تھا یہ تمہارا روز روز حارون کمال کے ساتھ جانا مجھے بالکل بھی بسند نہیں ہے یا آج آغا صاحب آئے تھے کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے پھر مایوس ہو کر چلے گئے روزانہ نہیں جاتی ہوں میں اور روزانہ تو آپ جانے بھی نہ دیں اور آغا صاحب کسی اور کو سن لیتے وہ سلمہ اور نازیہ ہیں نا سلمہ اور نازیہ پہ جب وقت آئے گا تو اسے بھی سن لیں گے لیکن اس وقت تمہارا وقت ہے تمہارے لئے آکر بیٹھتے ہیں لوگ آتے ہیں تو احسان نہیں کرتے ہیں نہ آیا کہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تو گھر آئے رزک کو تم لاد مار رہی ہو اڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تمہیں یہ اروج ملا ہے زرکا کیوں بول گئی ہو تم تمہیں یاد ہے کتی منتوں کے بعد ہمیں ایک محفیل ملتی تھی جس میں تم گاتی تھی تو لوگ اٹھ اٹھ کے چلے جاتے تھے اور میں پکڑ پکڑ کر لے کر آتی تھی لوگوں کو کہ خدا کے بازدے میری بیٹی کی غزل پوری سن لو اور آج آج تمہیں اتنا غرور آ گیا ہے کہ گھر آئے لوگوں کو تم اٹھنے کے لیے کہتی ہو سب یاد ہے مجھے امہ وہ غربت وہ بھوک وہ دھکے سب کچھ یاد ہے مجھے اور تمہیں یاد بھی رکھنا چاہیے ساری عمر اگر یہ لوگ تمہارا گانا سننے کے لیے نہیں بیٹھتے تو تم گانا چھوڑ کر کیا کرتی تمہیں بتا ہے کیا کرنا پڑتا پتا ہے مجھے اور تمہیں پتا ہے آج چار دن ہو گئے ریاست کے بغیر تم ہر وقت اس سے ٹیلی فون پر باتیں کرتی رہتی ہو یا وہ یہاں پر آگے دھمک کر بیٹھ جاتا ہے ارے کچھ تو ہوش کے نہ خل لو کر لوں گی ریاست میں کونسا کہیں بھاگے جا رہی ہوں اے تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تمہیں بیٹھے بیٹھائے اس شخص میں کیا نظر آیا ہے جو تم اس کی دیوانی بن گئی ہو اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اچھی بات ہے لیکن اتنا اچھا لگتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے گانے کا تو اسے شوق ہے نہیں وہ تو مجھے اس کے طور طریقوں سے پتا چل گیا ہے پھر وہ یہاں روز آگ کیوں بیٹھ جاتا ہے میرے لیے اچھا پھر تو وہ یہ بھی کہتا ہوگا کہ تجھے محبت ہو گئی ہے یہ تو میں کہتے ہوں وہ کہے نہ کہے دیکھ زفر تو نے تُسری شادی کرنی تھی نا تو کر لی کم از کم ان بیوی بچوں کو تو ساتھ رکھ ان کو کیوں نکال دیا تونے گھر سا دیکھ جا جا ایک بار میری کان کھول کے سن لے ایک کمرے کے مکار میں صرف ایک نیدی رہ سکتا ہوں میں اور وہ میں لہائے ہوں ایسان مان میرا کہ صرف گھر سے نکالا ہے تلاک نہیں دی ہے اری تو کب تک ہم تمہارے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کر پال سکتے ہیں پہلی دو ہفتے گزر چکے ایسے اچھا اگر اتنی شوق ہے تیری بیٹی کو میرے گھر میں رہنے کا دیکھا دیکھا اس سے کہ بیٹا پیدا کرے اولاد تو مرد کے مقدر سے ہی ہوتی ہے نا زفر دیکھا 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 اسی طرح خواب چلا دیئے میں رہا کے کیا مقصد ہے تیرے گھرے کہ میرا مقدر خواب ہے اس کی وجہ سے بیٹی ہے پیدا ہو رہی ہے نہیں نہیں اس کا یہ مقصد نہیں یہ یہ تو کچھ اور کہ رکھیں ایک منٹ آپ جب دوسری بیٹی سے بیٹا پیدا ہوگا نا میرا تب تجھے پیدا چلے گا کہ مقدر کیا تے کسے مقدر یہ بڑی رہ یہ ہی سردوں زفر بیٹا پاک تو خونے میری موسیقی 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 موسیقی